بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لہر تو ہر طرف ہی تباہی مچا رہی ہے لیکن تعلیم کے میدان میں بھی تباہی مچتی جا رہی ہے اور کوپیاں مہنگی ہونے سے کاغذ مہنگا ہونے سے جہاں سٹیشنری مہنگی ہو رہی ہے وہی پر والدین بھی پریشان ہو رہی ہیں آٹھویں تک درسی کتب چالیس پیسد مہنگی ہونے کا امکان ہے کیونکہ ٹیکس بک بورٹ کی جانب سے کتاب کا جو پیپر ہے اس کا سائز بڑھانے کی منصوری تھی گئی ہے اس ساری صورت حل پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تین سال میں کاغذ درسی کتب تیس فیصد تک مہنگی ہو گئی ہیں ریزر پینسل والپنڈ ہر چیز مہنگی ہوئی ہیں کیونکہ جب آٹھا چھینی دالیں مہنگی ہوتی ہیں پیٹرل مہنگا ہوتا ہے تو پھر ہر طرف مہنگائی کا طفان ہوتا ہے اور تعلیم کے میدان میں بھی ایسا ہی ہے سکولز کی جانب سے فیصیں تو بڑھائی جا رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سٹیشنری کا مہنگا ہونا کوپیوں کتابوں کا مہنگا ہونا والدین پر کتنا بڑا بوچ ہے اس ساری صورت حال پر آج کے پروگرم میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ کاروباری افراد سے بھی بات کریں گے یونین سے بات کریں گے پیپر مرچنس اسوسییشن سے بات کریں گے پبلیشرز اسوسییشن سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ اس مہنگائی کی وجہات کیا ہے اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو آئیے پروگرم کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے عوام سے بات کرتے ہیں نظر یہاں پر ایک سٹال پر ہماری کچھ خواتین ہیں جو کہ خریداری کر رہی ہیں کوپیاں خرید رہی ہیں پینسلز خرید رہی ہیں انہی سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حلے ٹھیک آپ سنائیں ٹھیک ہے کیا کیا خریدنے آئی ہیں آج اردو بازار میں میں اپنی سٹیشنری لینے آئی ہوں اچھا سٹیشنری میں کیا کیا خریدیں گی جو اچھا لگا بھائی اچھا اس کا مطلب ہے ایک خاصا بجٹ ہے کہ جو جو پسند آئے گا سب خرید لیں گے جی ویسے تو کام کی چیزیں ہی زیادہ لینے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ریجسٹر ہے کوپی ہے کتابیں ہیں کتنی مہنگی ہوئی ہیں کتنی سستی ہوئی ہیں سستا تو کچھ بھی نہیں ہوا سب مہنگی ہوئے جی کونسیر کے سٹوڈنٹ ہو آپ میڈیکل لیاب ٹیکنولوجیسٹ اچھا جی میڈیکل کے سٹڈی کر رہی ہیں تعلیم کتنی آسان رہ گئی ہے پیرنٹس کے لیے بچوں کو دلوانا بہت 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 مشکیلہ ہو گئی ہے کیونکہ اب تو گورنمنٹ ہی جو ہے وہ ہی پتہ نہیں کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کیا کر رہی ہے گورنمنٹ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ جو بچے پڑھنے والے تھے ان کو اتنا ڈاؤن لیول پہ کر دیا ہے اور جو نہیں پڑھنے والے تھے انہیں اتنے اتنے زیادہ نمبر دے دیا ہے تو اسے کسی گورنمنٹ یونیورسٹری میں تو داخلہ لینا بہت مشکل ہے اور جہاں تک بات ہے پڑھائی کی تو یہاں پڑھائی کرنا بہت مشکل ہے ایک میڈل کلاس لوگوں کے لیے تو والدین پہ کتنا بوجھ آ جاتا ہے جب مہنگائی بڑھتی ہے آئے روز ہمیں رجسٹر کی ضرورت پڑھتی ہے ہمیں پینسل کی بات کرنے کو تو چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ تو ہر ہفتے کی ضرورت ہے جی تو مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے اس سے ماں باب پہ جو بوجھ ہے وہ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ماں باب کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں مشکل وقتی آ رہا ہے حکومت آسان تو کچھ بھی نہیں کر رہی ٹھیک ہے جی آپاں لگ رہے ہیں کوئی مہنگائی کام ہو جائے گی جی نہیں بیٹے ابھی تو نہیں لگ رہا ابھی تو اوپر ہی جا رہی ہے مہنگائی نہیں ختم نہیں ہوئی جب تک یہ وزیراعظم ہے اس وقت تک تو نہیں ختم ہو یہ تو تبدیلی لانے کے لیے آئی ہے حکومت یہ تبدیلی واقعی تبدیلی ہو گئی ہے انسان تو بہت زیادہ جو ہے پیچھے چلا گیا ہے بہت مشکل میں جان ہے کیا حالے بھائی صاحب پر لگا پیپر کتنا مہنگا کر دیا آپ نے پیپر پہلے جو تقریباً دیا سے ڈیڑھ ماہ پہلے 120 روپے کھل ہو تھا ابھی 140 روپ پہن گیا ہویا ایک دو دن تک یہ 160-160 روپے گواز آ رہی ہے اس لیے اب دیکھیں کیا بنتا ہے کومت سے چاہیے تھوڑا سی کنٹرول کریں مہنگائی پر تاکہ گریب امام جو سے اس کو تھوڑا سکون سانس لے سکے دو ٹائم کے روٹی کھا سکے لوگ آ کے آپ کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں کہ بچھلی بار 130 کا تھا اب 170 کا بہت زیادہ بیس کرتے ہیں لیکن کیا کریں ہم بھی مجبور ہے کتنا بھی مجبور ہے گورنمنٹ کا جائے تھوڑا سا ان کے اوپر تھوڑا اپنا چیک اپ کریں کہ ان کے دوسرا چیک انڈ بیننس کریں مہنگا ہوتا کیوں جا رہا ہے مہنگا ہوتا کیوں جا رہا ہے مہنگا اور پیپر باہر سے آتا ہے جو بھی کہتے ہیں اللہ بیٹا جانتا کیا مسئلہ بند رہا ہے لیکن یہ پیپر آج دن دو تین دن باہر بڑھاتے جا یہ تو لوکل ہمارا پیپر ہے یہ تو باہر سے نہیں آرہا جو پیپر مافیا وہ یہی کہتے ہیں ان کے دوسرے کیا کہیں ہم نے چھوٹے دکان دار ہیں ان سے پوچھتے ہیں لیکن یہ پیپر دکھائیے سب سے رف پیپر ہے یا اس سے رف بھی کوئی ہوتا ہے لیجی زیادہ تر لوگ اچھا پیپر خریدتے ہیں یا پھر رف خریدتے ہیں جو مانگیا ہے کہ دور کے ویسے لوگ یہ اچھا پیپر یوز کرنا چھوڑ گئے ہیں تقریب ہم 90% لوگ یہی رف یوز کر رہے ہیں کیونکہ ایسے ایک دو کافی زیادہ ہو جاتے ہیں ان کا ٹائم سے زیادہ نکل جاتا ہے یہ بات ہے ٹھیک ہے جی لوگوں نے اچھا پیپر استعمال کرنا بھی چھوڑ دیا ہے بلکہ لوگ اب زیادہ تر کتنی ہو گئی ہے تعلیم کتنی آسان اتنی مہنگائی ہے کہ ہم نے وہ کور کروائے ہیں اس کور کتنی مہنگائی ہے کہ چالی سپے مانگ رہے ہیں جو ہم لوگ بیس کے رب تیس کے کرواتی ہیں چالی چالی پہ مانگ رہے ہیں ایک کے کافی کے کور کروائے ہیں اتنا مہنگا بزار ہے کہ بے انتہا ہمیں تو پاغل بن گئے ہم مغریب لوگ اب بچوں کی کافیوں کے کور بھی مشکل ہو گئے بہت مشکل ہو گئے ہر چیز مشکل ہو گئے ہر چیز مشکل ہو گئی کہ کوئی پین بھی لے وہ بھی تاہاں مہنگا آپ کافی رہو بہت نہیں مہنگی کھانے پین چیز رہو بہت نہیں مہنگی ہے کہ بے انتہا ہاں بلکہ پاغل ہو جتن سا بزار میں آکے والدین پھر کیسے یہ سارا بوجھ اٹھا رہے ہیں بچوں کی تعلیم کا تعلیم کا بچے سکول سے اسکول سے اٹھے میں دو سارا لوگ ہیں کرونا کی وجہ سے پہلے سکول بن پھر مہنگائی اتنی کے بچے پڑھا نہیں سکتے ہم لوگ آپ کے بچے سکول نہیں جا رہے نہیں جا رہے پانچ بچے ہیں میرے نمازی نمازار میری بیٹی ملا کے پانچ بچے ہیں اور پانچوں بچے سکول نہیں جا رہے نہیں جا رہے ساتویں سے چھویں سے پانچویں سے ہٹے میں ہیں تو کہاں سے پہلے کرونا تھا تو اب یہ جنا مہنگائی کی وجہ سے غریب آدمی کھائے گا یا کمائے گا لیکن سکول والے تو کتابیں مفت دیتے ہیں سکول کیوں نہیں بیجری بچوں کو سکول تو بھیجیں تو کتابیں مفت ہے نا یونی فارم تو چاہیے کرایا تو چاہیے جانے آنے کا بیٹا یہ تو چاہیے نا کمائی اتنی ہے نہیں جتنے ہر چیز تو مہنگی ہے آپ دیکھنے ڈال آٹا کہاں پہ گیا گھی کہا پہ گیا پہلے حالات ٹھیک تھے پہلے بہت اچھے تھے اب جب سے یہ آیا ہے تو میرے بانی اس نے اتنی کیوئی کہ غریب آدمی ویسے ہی مر چاہے تو بہتا ہے تو کیا کرے گا غریب آدمی السلام علیکم کیا حالے بھائی صاحب یہ کپیاں کتابیں اتنی مہنگی کیوں کر دیں آپ نے یہ تو گورنمنٹوں نے پچھا نا کیوں کی بتی دیکھو کہ نہیں مہنگی آج کل پیپر رہنے کا مہنگا اور ہے کوئی بچہ لیندہ ہی نہیں پیار جلزے کی تو کپیاں 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 جیتھے بڑا کپیاں لیندہ سے دولہ آگے چلا بچہ انتا سکول اٹھا تھا کہ جاؤ کام کار کے لیاؤ تو وہ ٹھیک ہے یہ بچہ دیکھو نا مارکی لی سناٹیو اے میں اے خوشی خلاحات کارچے اے میں انہاں نے کسوازی سوچ اٹھ بھی نہیں آپ کیا کاغذ خود بنا رہے ہیں کوئی سنت لگائی ہوئی ہے جو آٹھ ہزار بل آگیا اچھا مجھے بتائیے جو سب سے سستی والی کاؤپی ہے کتنے کی رف کاغذ والی ہلکی تو ہلکی کاؤپی بچے نہیں کی پڑھنی تیر بھی کاؤپی لی جا واقعی چند پیجز ہیں اور انتہائی رف کاؤپی ہے اور قیمت ہے تیس اربی کی بچہ پڑے گا کی ملک دیچ ساڑھا چلے گا تلیم دا پتہ ہی نہیں یا اور نہ لوکانوں کہ تلیم کی یہ کہ بچہ نہ سوچیئے نا پتہ ہی نہیں اچھا بھائی سب وجہ کیا ہے اتنا کاغذ کیوں مہنگا ہوتا جانا ٹیکس بڑا لاتا ہے پیپر تینہ نے پیپر تینہ نے ٹیکس لاتا ہے پاس ہو دی بچہ تو مہنگا ہے لیکن یہ رف کاغذ تو اپنے گھر کا ہے یہ تو یہی بنتا ہے جانا سب سبزیاں میں ساڑے گار دی ہیں جیسے سنت ہوگا دی وہ چار سور پہ گلوں مٹھا رہے اچھی والی کوپی کتنے کی ایس ستر ستر ویڈی کوپی اب گھر میں اگر پانچ بچے ہیں تو پانچ چھے سو کی تو ایک ایک کوپی آگئی کوپی آگئی تو گل آگئی جائے گا کی پڑھائے گا کتابہ آمیں پڑھا نالا لیکن ایتے کمان چاہی رہا ہے سستے تو سستا کرے تاں کہ ہر بچہ پڑھے لکھے تے اگر آپ کے گھر کے بچے سکول جا رہے ہیں آپ اپنے گھر کے لیے اچھی کوپی لے کے جاتے ہیں یا رف کاغذ بچے پڑھے لکھیں گے تو ہی ان کا روشن مستقبل ہوگا السلام علیکم کیا حال ہے سر والیکم السلام ٹھیک ہے مجھے بتائیے تعلیم بچوں کے لیے کتنی آسان رہ گئی کتنی مشکل ہوگا آپ کو بھی پتا کہ کتنی سانہ اور کتنی مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ گورنمنٹ نے ان پر ٹیکس ہی بہت زیادہ کاغذ کے ملوں پر لگایا ہے اور پھر ملوں والے اگر یہ گورنمنٹ دس سر پہ لگاتی ہے تو وہ بیس سر پہ زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو اس حساب سے پھر ہم نے بھی اس سے جس سے کوئی لیتا ہے وہ اس سے بھی بیس سر پہ پھر یہاں آتے آتے وہ سوڑ پہ پڑھ سنٹے تک ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ گورنمنٹ کو چاہیے کوئی کنٹرول کرے کوئی آدمی بٹھائے کوئی سسٹم بنائے کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ بنائے جیسے کہ وہ ہونا چاہیے تاکہ ہر بچہ کوئی کتاب لے کپی لے اب پہلے جو آپ 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 کے سامنے نہیں ہیں دیکھ لیں کتنے گاہ گاہ رہے ہیں کیا ہے کام ہی نہیں ہیں بیسے ہی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پہلے ہی کام سارا خراب ہوا اب اس سے بھی زیادہ اور مزید خراب ہوا پیچھے یہ انگامیں بھی اس سے اور فرق پڑا ہے لیکن یہ گورنمنٹ کو چاہیے کوئی اس کے اوپر کوئی تھوڑا سا نظر ہے سانی کرے کوئی بچوں سر آپ کوپی کاغذ کے کاروبار سے منسلے کے کتنے سال ہو گئے آپ کو یہ کاروبار کریں 30-35 سال ہو گئے 30-35 سال میں ہر سال کوپی کاغذ ایسی نہیں ہوتا تھا یہ پہلے 3-4 سال ہوئے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا بڑھتا تھا مثلا اگر 10 سال بے تھا تو وہ بڑھتا تھا ہو گیا اب یہ 10 سال بے کا اقدامی اسی نبیر بے میں چلا گیا اب 134 سال بے کاغذ اس وقت یہ خالی کاغذ خالی کاغذ 134 سال بے کلو ہے تو یہ کس طرح نکلے گا کتنے پڑے گی کافی کیا صاحب ہوگا آنے والے وقت میں کس لگ رہے کی نہیں آنے والے وقت میں یہ بات تباہی کی طرف ہم جا رہے اچھی خبر سنا دیں ہمیں کوئی خبر نہیں کوئی گورنمنٹ سنائے گی تو ہم آپ کو سنائیں گے گورنمنٹ ہی نہیں سنا رہی آپ کو تو ہم کیا سنائیں گے گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے اس لیے پاکستان میں بھی گورنمنٹ یہ نہیں بتا رہی پوری دنیا میں وہاں فیسلیٹیو کتنی دیتے ہیں وہ لوگوں یہ نہیں بتاتی یہ اگر وہاں پہ سوڑ پہ لٹر بڑھاتے ہیں تو وہ پیچھے سولت بھی دیتے ہیں تاکہ آدمی سوڑ پہ لٹر ڈلوا لے عوام سمجھدار ہو گئی ہے جوی اور بتا رہی ہے کہ جن ملکوں کی ہماری گورنمنٹ کے وزراء بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ مہنگائی ہو رہی ہے وہاں پہ لوگوں کی قوتیں خرید بھی بڑھ رہی ہے تو ان کو مہنگائی کا اتنا فرق نہیں پڑتا ان کو فیل نہیں ہوتا لیکن ہمارے لوگوں کے جب قوتیں خرید نہیں بڑھتی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو پھر عوام دعائیاں دیتی ہیں مزید بات کرتے ہیں ایک شاٹ بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ایک اور سٹال ہے جو ہاں پر ریجسٹر ہے کوپیاں ہیں بھائی ساب سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم والکم سلام کیا حال ہے سر شکر علام سر ٹھیک ہے سر کیوں اتنا مہنگائی کر دی بچے کیسے تعلیم حاصل کریں گے دیکھو اتنی مہنگائی ہم نے نے کی مہنگائی ہمیشہ گورنمنٹ کر دی عوام کا کیا تعلق ہے گوہ یعنی کہ مہنگائی کرنے آدمی نے صبح کام پہ جانا ہے رات کو آنا ہے پانچ چھے ساتھ سور پہ لے گے وہ بچوں کو کیسے پڑھائے گا وہ تو پڑھائی نہیں سکتا چمر آگے ہیں بھائی صاحب کچھ خریدیں گے یہ ریجسٹر خریدنے آئے ہیں یہ کتنے کا بھائی ہے یہ کتنے کا بھائی ہے یہ کتنے کا بھائی ہے پچھے تو بھائی ہے سر پہ لے گا گورنمنٹ نے مہنگا کر دی ہمارا کام نہیں ہے یہ گورنمنٹ نے مہنگا کیا یہ مہنگائی اتنی ہوگی ہم کیسے کم کریں آپ یہ دیکھیں اس میں گورنمنٹ سارا پیپر کتنا ہے مہنگا ہم کہاں سے پڑھائیں بچوں کو یا ہم تو ماری طرح تو وہ ہی ہے کیوں کہتا کہ ساری دنیا نے باہر نکلے گی جلوس نے نکالے گی مہنگائی کے خلاف تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ تو بڑھتا جائے گا وہ تو کہتا ہے میں نے اب ہم اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں اسو بھی اس کام ہے تو خورن نہیں کر سکتا اس نے دو چار دنوں میں فتم کر دینا دے سکتے ہم تو اپنے پلے سے دیتا ہے ہم نے بھی چار پانچار پہ کمانے رات کو پانچ سار سو ہزار دیتے ہیں اپنے بچوں کو روڑی کھلاتے ہیں بل بھی دینے ہیں گھر کا قرائب بھی دینے ہیں سارا کچھ دے کرنا ہے اسی طرح ہم کیسے ہیں اس کو کم کریں ہم کاری نہیں آپ نائنٹی نوبر پہ لگا گئے کچھ مناسب ہوگا ہماری خرید بھی نہیں ہے ہمیں دس رو بچ رہے ہیں پہلے ہمیں یہ بریز پچیس تیسر پہ بچتے تھے اس تبدیلی نے واقعی تبدیلی آگئی نیا پاکستان بنایا اس بغیر صحیح کہتا ہے اس نے نہیں یہ لیں گے آپ سے بھائی ہم تو اپرانے کسمن ہیں آپ کے آپ لے کے جاتے رہیں آپ سے پچیس تیس بچتے ہیں ہمیں پانچ پانچ یہ پانچ بچتے ہیں گاہ پچاس کے آتے ہیں ہم سارڈ کا دیتے ہیں یہ پانچ بچتے ہیں جائے جو ہمارے لئے پانچ چیر پہ خرام ہے گاہ پچمہ سار سے کم لے گاہ بہت بڑی بات کر دی بھائی صاحب نے تو لیکن ہم تو نہیں بھوٹوerinote ہماری تک بہت رہا وہ بھی وہی ہے ہم چیپ ہم بچوں کو کہہاں سے چاہر میں تکےہے پیپر ہیتنا میگے ہے آپ سے ایک سارڈ معلہ کر رہے ہیں تو ہم تو نہیں لے سکتے ہیں ہم تو وہی چالیس کے آتے تھا آب یہ پچ من کا ہو گیا گاغ یہ کہتے ہیں پچاس لگاؤ پچمان لگاؤں ہم سار سے کام دے زیادہ نہیں دیتے گاغ لیتا ہے نہیں کاغذ دکھائیے کیسے اس کا کاغذ بھی اچھے والا ہے فینسی کاغذ ہے یہ عام کاغذ نہیں ہے مگر بہت تو کیا کرنا ہے ہم نے پیپر دو نہیں ہمیں تو لیسپ ملنی چاہیے اس میں گاغ سو سے زیادہ ایک اردیاں نہیں دیتا آپ پھائی صاحب تو لڑے ہیں بزید دیں کچھ کام کریں تو سٹال لگا کے اتنا خرچہ نکل آتا ہے کہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں بہت مشکل ہو گیا بہت مشکل ہے بچوں کو پرانا بھی بہت مشکل ہے اب کان سے خریدیں گے ریجسٹر ہر جگہ یہی صورت ہے تین چار جگہ پر اور بزیٹ کرتے ہیں جہاں سستہ ملے گا لے لیں گے اب یہ پہلے پڑا پرانا کسٹمر ہم ان کے لیکن نہیں فورڈ کار سکتے چھیک ہے جی اسلام علیکم کیا حال ہے بھائی سب ٹھیک ہے اللہ شکر ہے اچھو کیا خریدنے آئے آج کتابیں ادھر میں ادھر دکان در اردو بزار کا آپ کا کاروبار تو خوب چمک رائے اتنی مہنگائی کاروبار بہترین مہنگائی ہے تو کسٹمر مارکی میں آنے کیا کرے گا اگر وہ کسٹمر آتا ہے نا ڈیل کرے مال لینے آتا ہے اگر وہ دس آر لے کے آتا ہے تو تین اس کو مال جو ملتا ہے نا وہ تھوڑا سا مال ملتا ہے تو دس آر تین ایٹ میں لیتا ہے وہ اس کی پیسے کتم ہو جاتے ہیں تو اس نے لینی ہو تھی دس ایٹ میں تو یہ ہے کہ اس طرح نہیں کام چلے گا اس طرح یہ ہے کہ میری یہ اپیل ہے بہنگائی ہتم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ملک میں سورس او انکوم بڑھائی جائے لوگوں کے پاس انکوم کا سورس ہونے چاہیے اب ملک میں ساہ سے بڑی بات ہے بجلی مہنگی ہے پیٹرول مہنگا ہے تو اب مجھے کمبہ سے اپیل ہے کہ وہ جو انا کالاباگ ڈیم فوری بنا ہے کیونکہ کالاباگ ڈیم ایک ایسا ہے وہ جلدی سے بن سکتا ہے کیونکہ اس کا تین طرح تو بنا وہ ایک طرح دیوار بنا رہی ہے تو کالاباگ ڈیم بن جائے گا میری اپیل ہے کہ امران خان صاحب سے یہ اس میں کوئی بھی کمبہ رہا ہے وہ مہنگائی ختم نہیں کر سکتا جب تک یہاں پہ سورس او انکوم بڑھائی جائیں سورس او انکوم بڑھائیں لوگوں کے پاس سورس ہوں گے لازمی بات ہے اگر وہ کہتے ہیں انٹرنیشنی بنگائی ہے تو یہاں پہ سورس نہیں نہیں ہے آپ نے کہا کہ لوگوں کی قوتیں خرید بڑھائی جائے لوگوں کے پاس زیادہ پیسے کمانے کے ذریعے ہوں حکومت تو بتا رہی ہے کہ ہم نے تو عوام کی قوتیں خرید بڑھا دی ہے عوام کو شال ہو کہی ہے عوام کو روزگار دیں عوام کے لیے سورس بڑھائیں روزگار کمانے کے سورس بڑھائیں یہ بجری دب سستی ہو سکتی ہے اگر آپ کالاباگ ڈیم اللہ ترینگ نعمت دی ہی ہے کیوں نہیں بناتے ہیں اتنا عرصہ ہوگا ہے کالاباگ ڈیم بنائیں تاکہ اس سے بجری سستی پیدا ہو تو یہ دیکھیں نا اگر پیٹرول ہم لیتے ہیں ڈالر میں لیتے ہیں تو پیٹرول ہی طرح مہنگ آتا ہے اب اگر آپ ادھر پان بجری پیدا ہوگی پانی سے بجری پیدا ہوگی تو وہ سورس بڑھیں گے وہاں سے آپ کرب بڑھائیں فصلیں بڑھائیں اس سے یہاں آپ اسٹیلیا دیکھ لیں وہاں پہ صرف بیڑ بکڑی ہیں وہ پوڑے ورڈ کو گوش سپلائی کرتا ہے دور سپلائی کرتا ہے تو پاکستان نہیں کر سکتا پاکستان یہاں کہ سبزیاں دیکھیں نا ایک سبزی پاکستان میں پیدا ہوتی ہے وہ تو نہیں امپورٹ ہوتی نا امپورٹ تو نہیں ہوتی نا سبزی پاکستان میں پیدا ہوتی ہے وہ کوئی سبزی سوٹ پہ سکا مجھے دکھا دیں آلو جو ہے وہ سوٹ پہ سیر پہ کلو چکے ہیں تو صرف بجہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا مینجمنٹ سا ہی نہیں ہے آپ پہ دیکھیں نا رائیڈ مین ٹو رائیڈ پلیس ہوگا نا جب ادھر ہوگا نا تو سبزی ٹھیک ہو جائے گا رائیڈ مین ٹو رائیڈ پلیس نہیں ہے یہاں پہ ہر شاہ پہ بیٹھا وہ کہتے ہیں ہر شاہ پہ بیٹھا گلستان کیا ہوگا وہ شیر ہے نا کہ ہر شاہ پہ بیٹھا یہاں پہ کوئی منسٹر ہے میرے ورد دیں ان کو بے شک مجھے جیل میں پیج دیں میں بڑھاتا نہیں ہوں یہ سارے سارے منسٹر جو ہے نا سارے چلے کم کم غصہ کرے بی پی نہ چڑھ جائے آپ کا مجھے یہ بتائیے بھائی صاحب مجھے یہ بتائیے میں آپ کو شہی مجھے دی رہا ہوں یہاں پہ چاہے نواشیف آ جائے چاہے کوئی بھی آ جائے بیٹھ نہیں آ جائے یہاں پہ جب تک سوڑ سمیم نہیں بڑھائے جائیں گے تب تک ملو ترقی نہیں کرے گا مجھے یہ بتائیے کہ بڑی اچھو آپ نے باتیں کی ہے کہ کس طرح سے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں ہماری موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ پچھلے تیس سال کی خرابیاں ہیں جو ٹھیک کر رہے ہیں ٹائم لگے گا یہ سب حکومت کی یہ کہنا وہ کہتے ہیں فضول بات ہے اگر وہ کچھ تین سال ہو گئے ہیں وہ اگر کچھ نہیں کہنا جائے تو اس طرح کی باتیں کہا رہے ہیں اگر وہ پچھلا پچھلے کو بھول جائے نا پچھلے مردے اکھا رہے ہیں تو یہ پھر کیسے ترقی کرے گے پچھلے کو بھولے آگے کو جائے آگے کو ترقی کرے گے ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین یہ گفتگو آپ نے سن لی ہے عوام کی کہ حکومت کو مشورہ انہوں نے دیا ہے کہ گڑے مردے نہ اکھا رہے ہیں بلکہ آگے چلے اور عوام کے لیے کچھ کام کریں تاکہ عوام کو سہولت ہو جائے آگے چلتے ہیں مزید لوگوں سے بات کریں السلام علیکم ملکہ حالیم بھائی صاحب الحمدللہ شکریہ ٹھیک ہے کیسا چل رہا ہے کام کاروبار کام جب سے کام کچھ بھی نہیں چل رہا بھوکے مار رہے ہیں پہلے میری شعب تھی گلی کے اندر مارگیٹ کے اندر اٹھانا انہی سال ہو گئے مجھے یہاں کام کرتے ہیں اب میں یہ سٹال پہ آگئے ہوں کیونکہ شعب کا قرائے نہیں نکلتا تھا جو آلت اس ملک کی کر دی ہے اس ملک میں تو جینے ہی مشکل ہو گیا ہے آپ مجھے یہ بتائیں آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سب نے دعوے کی ہیں سب نے وعدے کی ہیں کونسی حکومت نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے کوئی ایسی حکومت مجھے بتا دیں جس نے کسی غریب کے لیے یا کسی چیز کے لیے کچھ کیا جو آدمی غلط کام کر رہا ہے وہی پھر کو کہتا ہے آپ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں سو آدمی کٹھا کر لیں پاکستان میں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کوئی آدمی کی پھر آپ بنائیں اپنی حکومت سب کچھ ٹھیک کریں میں بھی دھوکھا دینا شروع کر دوں گا جیسے باقی سب ہی حکومتیں دے رہی ہیں پھر میں بھی چوٹ ڈاکو بن جاؤں گا آپ مجھے یہ ضروری ہے کیا آپ اچھی حکومت بنائیں جو عوام کی خدمت کریں ہر آدمی اپنی حکومت بنانے شروع پاکستان کے بارے میں کون سوچے گا پاکستان کے بارے میں کون سوچے گا کاتا دی ڈالر مہنگا ہوا جس ملک میں مہنگائی ہو وہ سمجھو وزیراعاتم چور ہے تو پھر یہ چور ہے اچھا میری بات سنیں سارا قصور حکومت کا کہ عوام نے بھی کچھ کرنا ہے عوام اب میں یہ سمجھ دوں عوام تو بلکل ٹھیک نہیں ہے پاکستانی یہ عوام سے ہی حکومت بنائیں جب تک عوام ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا آپ یہ دیکھئے کہ دکان تو آپ کی چھوٹ گئی آپ نے سڑک کے بیچوں بیچ پھٹا لگا لیا یہ پارکنگ نجائز تجاوزات پھر آپ حکومت کو برا کہیں گے کہ اٹھا دیا ہمارا پھٹا حکومت ہے بری حکومت نے آج تک کیا کیا ہے ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں امران خان کی حکومت کو آئے ہوئے کیا کیا ہے امران خان نے سوائے اقریب کو پریشان کرنے کے علاوہ یہ دیکھنے میں روڑ پہ آگئے ہوں پہلے شوپ پہ تھا آپ روڑ پہ آگئے ہوں غلط جگہ پہ پھٹا لگایا ہے نا لوگوں کا راستہ ہے جو آپ نے روک دیا پاکستان میں کونسا ایسا کام ہے جو آج صحیح کار رہی ہوا کوئی ایسا ایک کام بتا دے مجھے جو کوئی صحیح کار رہا ہو کوئی ایک آدمی کا بتا دے مجھے یہاں کوئی قانون نہیں ہے میں ہمیں مانتا ہوں میری جتنی ایج ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے مجھے بتائیں صبح سے کتن کتابیں بیچی ہیں کتنہ کمالیہ سو اور پہ سیل کی ہے یہ غصہ اسی لیے آ رہا ہے زیادہ کہ ابھی کمائی نہیں ہوئی اسی لیے غصہ نہیں آ رہا ہے اس ملک کے علاہت کو دے کے غصہ آتا ہے اس ملک کو دے بیٹھے ہیں کبھی کوئی وزیر چینڈ کرتے تھا کبھی کوئی وزیر چینڈ ان سے وزارت نہیں سنبھالی جا رہی ملک نہیں سنبھالا جا رہا تو ان کو ستیفہ دے دینا چاہیے آرام سے گھر بیٹھے ہیں عوام کو پریشان کر رہے ہیں کون آئے گا کون سنبھالے گا کون ٹھیک کرے گا حالات کس نے پاکستان کے بارے میں کوئی سوچا ہے یہ پاکستان کا جو کرزہ ہے چھے عرب سے پتہ نہیں کہ اب تیس عرب ہو گیا ہے اس کو کون اتارے گا بھائی صاحب نہ صرف موجودہ حکومت سے ناراض ہیں بلکہ جو گزشتہ حکومتیں گزر چکی ہیں ان سے بھی بھائی صاحب نالان دکھائی دے رہے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام علیکم کیا حال ہے سر چیکے کیا خریدنے آئے میں بیٹے بھی پینسنل لینے کے لیے آئے سر مہنگی ملی سستی ملی ہیں میں دیکھ رہا ہوں مارکٹ سے ویسے مہنگائی کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے ہم سے کیا بوجھ رہی ہیں آمی رائے ضروری ہیں آمی رائے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کی سیونگ خدم ہوتی جا رہی ہیں اور بلکل لوگ جیسے بیکاری بننے پر صلعہ ہیں جن کی فکس انکم ہے نا وہ رول گیا بندہ اس گورنمنٹ میں ہم نے ستر سال میں اس سے بری حکومت نہیں دیکھی بچوں کو تعلیم حاصل کروانا مہنگائی تو ہے تعلیم حاصل کروانا والدین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے بچوں کو آج کے دور میں اس ساری صورتحال پر مزید بھی ہم بات کریں گے لیکن ایک شورٹ بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین پیپر مہنگا ہونے پر سٹیشنری مہنگی ہونے پر کتابیں مہنگی ہونے پر والدین کی سٹوڈنٹ کی بچوں کی پریشانی تو آپ نے جان لی ہے لیکن اب اس مہنگائی کے پیچھے وجوہات کیا ہے ریزن کیا ہے اور آنے والا وقت کیا خبر لے کر آئے گا اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جی آل پاکستان پیپر مرچنٹس اسوسییشن کے سینئر لیڈر ہیں خامس سعید برٹ صاحب صرف بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ مہنگائی کا توفان تو ہر وقت ہے لیکن اب تعلیم مہنگی ہونا پیپر مہنگا ہونا والدین کے لیے بچوں کے لیے کتنی پریشانی بڑھا رہا ہے دیکھیں جی ہر دور میں مافیاز مختلف ہیں جو کمٹوں کو ہلاتے ہیں اور تنگ بھی کرتے ہیں لیکن یہ ذمہ داری ہے متلکہ حکومت کی جو بھی اس وقت بس اقتدار ہیں کہ چیک انڈ بیلنس کو رکھے اور میں نے جو ورسٹ پوزیشن دیکھی اپنی لائف میں اس حکومت کی دیکھیے کہ چیک انڈ بیلنس ہے ہی کوئی نہیں تمام مافیا پیپر مافیا بھی ہے جس طرح دیگر مافیاز ہیں اور بڑے عرصہ سے میں اس کے خلاف لگاؤں کہ لوکل منیفیکشورز جو ہیں وہ لوٹ مار کرنے کے لیے امپورٹڈ پیپر پہ ڈیوٹیز ٹیکسیز لگواتے رہتے ہیں تاکہ باہر سے کوئی ایسی چیز نہ آئے جو کہ ان کی مفاد کے خلاف ہو اب یہ دیکھیں سکسٹی سے سکسٹی پائی پرسنٹ انہیں پروٹیکشن ہے ڈیوٹیز اور ٹیکس کی مد میں اور یہ جو یہاں کا پیپر بنا رہے ہیں یہ سارا ری سائیکل ہی ہے یا توری سے بن رہا ہے ورجن ہے کوئی ایسا پیپر نہیں بنا رہے کہ آپ ایکسپورٹ کر سکیں اگر آج ڈیوٹی اور ٹیکسیز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں تو یہ ان کی ملنے چلنی بند ہو جائیں گی اب یہی ہے کہ جو ایمپورٹیڈ پیپر ہے کیونکہ انٹرنیشنل پریشر ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا اب اس گیپ میں انہوں نے لوٹ مار شروع کی ہے اور یہ اس میں میں سمجھتا ہوں ان باشتیز بھی کم کاٹتی ہیں بزار میں مہنگا یعنی بلین اف روپیز جو ہیں منتلی ہیر پھئر ہوتی ہے اور کوئی چیک میں اس میں پروڈیکشن میں بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ کسی بھی ملک کی جو سٹینڈر آف لیونگ اور اس کا ذینی جو استطاعت ہے وہ بڑھنے کے لیے آپ کو ایڈیوکیشن جو ہے اور اس کی انکریڈینٹس وہ آپ نے عام لوگ تک پچھانے ہیں لوگ تو یہاں کھانے پینے کو مر رہے ہیں انہیں ملنی رہا تو تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو پیٹ کا اپنا کٹ کے تو دے رہے ہیں تو اگر یہ چیزیں بھی مہنگی ہوگی تو وہ کدھر جائیں گے تعلیم کا تو جو ہے میں سمجھتا ہوں سٹینڈر اور گر جائے گا اس کے لیے پورا فال ہونے چاہیے دارے اور چیک انڈ بیلنس ہونے ہیں اچھو سر آپ نے بتایا کہ پہلے کبھی کسی دور حکومت میں اس قدر مہنگائی نہیں ہوئی اس قدر آپ نے کہا کہ مافیا کی مرضی نہیں رہی جتنے کے اس دور حکومت میں ہے یہی دور حکومت تو مافیا اس کا کلا کما کرنے کے لیے آیا ہے اپنے پاس کوئی نہیں سٹیبلیٹی انکمپیٹنسی بہت زیادہ ہے رائیڈ مین فر رائیڈ جاب نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی بندے کام کرنے والے نہیں تو لاہور چیمبر میں اتنی اچھی ٹیم بیٹھی ہیں مختلف فارمر پریزیڈنٹس انہیں لیں ان سے کام کریں اور اس طرح یہ ملک میں سمجھتا ہوں ایڈمیسٹیشن ان کمپیٹنڈ لوگوں کے ہاتھ میں بچ سب اب آپ اگر ہم آپ سے تجویز چاہیں حل کیا ہو سکتا ہے کیونکہ تعلیم تو بنیادی ضرورت ہے معاشرہ تو تب ہی ترقی کرے گا پاکستان تو تب ہی ترقی کرے گا جب ہر گھر کا بچہ سکول جائے گا اور پڑھے لکھے گا دیکھیں جی جو اس وقت پندرہ سے بیس ہزار میکسیمم بچوں کی ہر بچہ چاہتا ہے فیملی چاہتی ہے پیرنٹس غریب سے بھی غریب ہیں بچے کو پڑھانا چاہتی ہیں آپ نے جو اس پہ سکولوں کا سٹینڈر دیکھ لیں اور ان کی جو اچھے سکول ہیں اور ان کی فیسیں دیکھ لیں وہ تو پہلے ہی وہ غریب آدمی کی پہنچ سے چلے گے جب آپ ساری چیزیں اور اب جو یہ حالات ہوئی ہیں ڈیویلیویشن انہیں بھی پوچھنے والا کوئی نہیں تو یہ کیسے سسٹم چلے گا میں نہیں سمجھتا کسی جگہ بے بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے جب تک یہ نہیں ہوگا آپ ارگنائزیشن اور چیمبرز اور جتنی تنظیمی ان سے ملیں ان کے نمائندوں سے ملیں اور دیکھیں کس طرح اس کا حل ہے اس طرح نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں اچھے سار اس میں میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ خالی صاحب کا کام ہے پوبلیش ہے وہ پریزیڈنٹ ہے اور دوبزار کے سائز کرنا وہ کرنا یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ ساری میں سمجھتا ہوں اس میں ٹیکس بک بورڈ والا جو سلسلہ ہے جو سپلائی ہے ہمارا تو یہ اس میں موقف رہا ہے کہ جب آپ ٹیکس بک بورڈ کے لیے پیپر مارکیٹ سے خریدتی ہیں سب سٹینڈر پیپر ہوتا ہے اس کے لیے کوئی خاص پیپر ڈیوٹی فری آپ باہر سے منگوائیں جب وہ آئے گا ڈیوریبل بھی ہوگا اور آپ کو پتہ ہے پلپ کا جو پیپر ہے وہ ڈیوریبل ہوگا یہ ریسائیکل پیپر تو بند خراب ہو جاتا ہے یہ تین مہینے بعد کتابیں بھی پھٹ جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑا دوڑا مافیا ہے جو ٹیکس بورڈ کا ہے اس سلسلے بھی اکومت کو چاہیے اس میں کروڑوں غرموں کا گفلہ ہے اور اسی دوران جب شارٹیج کریئٹ ہوتی ہے تو لوکل منیفیکچرز برکھل کے زیل کا انفیریر کوالیٹی کا کاغل بھی وہ مہنگی قیمت پر بیجتے ہیں سارے مافیاں اس میں کاروبار کیسا چل رہا ہے کیونکہ جب چیزیں سستی ہوتی ہیں تو پیرنٹس بچے زیادہ خریدتے ہیں لیکن جب وہی کتاب مہنگی ہوتی ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے تاثر ہو رہا ہے گورنمنٹ کی پالیسی کوئی نہیں ٹیکس کے حوالے سے بے تکی ہوئے ہیں اس کے بعد بینکوں کے حوالے سے بے تکی پالیسی چل رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام بزنس میں جو ہے اس وقت تو نہیں ہے پتہ ہی نہیں کل کیا حالات ہونی ہے انسرٹنٹیری پہ کوئی بزنس نہیں چل سکتا اور میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ جو ہے ڈیویلیویشن آف جو کرنسی ہو رہی ہے اس کے حساب سے دیکھ لیں ابھی دین ڈیز جو ہے کیمتیں جو ہیں دس سے پندرہ دس سے پندرہ اس طرح بڑھ رہی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ سرٹنٹی نہیں ہوگی ڈیویلیویشن اس طرح چلتی رہی گی تو میں نہیں سمجھتا ٹھیک ہے بہت شکریہ بڑھ سب پرگرم میں شامل ہونے کے لیے ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں انہوں نے بھی بات کی ہے جی مافیاز کی مافیاز جو کہ پیپر بنا رہی ہیں اور مارکٹ تک پہنچا رہی ہیں اس ساری صورتحال پہ ہم نے مزید بھی بات کرنی ہے پبلیشرز اسوسییشن کے عہدے داران کیا کہتے ہیں اس ساری صورتحال پر یہ آنے والے وقت پہ آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں ناظرین بات کریں گے ہمارے صرف خالد پرویسہ ہم موجود ہیں چونکہ لاہور شیمبر کے ٹیکس بک کمیچی کے ایک انویلین ریسر پروگیم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خالد سب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے یہ جو کاغذ مہنگا ہو رہا ہے یہ جو کاپی مہنگی ہو رہی ہے یہ جو کتاب مہنگی ہو رہی ہے تعلیم کا پاکستان میں مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں کیسے غریب کا بچہ پڑے گا ویسپنلائی رحمان روحی میں سمجھتا ہوں کہ آج غریب آدمی سے کاپی اور کتاب دونے چیزیں چھیم دی گئی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں چیک بیلنس کوئی نہیں ہے اگر ایک سو روپے قیمت ایک سو پانچ روپے قیمت سے ایک سو تیس روپے کاغذ کا ریٹ ہو گیا تو یہ اس کا مطلب یہ ایک تفان آ گیا جو پچیس روپے کی کاپی تھی اس کی قیمت پچاس روپے ہو گئی تو یہ کس طرح سروائیف کریں گے حکومت تو کہتی ایک سا تعلیمی نظام اور آدھے بچوں کو کتابیں دے کر اور کہتے ہیں کہ ہم نے جناب مار کا مار گیا لاکھوں روپے اس کی ایٹرائزمنٹ پر لگا دیا لیکن ایسا نہیں ہے بلکل اور آج وہ بچے اس مونٹ کے شہری نہیں وہ پاکستان میں نہیں جاتے آپ چیز پچاس فیصد کو کتابیں فری دے کر تو آپ یہ کتاب بچے نے سال میں ایک دفعہ لینی ہے اور یہ جو کاغذ لگایا گیا ہے جس کا ریٹ آج تے ایک سو تیس پہ اس کی زندگی صرف چھ ماہ پانچ ماہ ہے اس کے بعد کتاب پھٹتی ہے بچہ بزار سے خریدتا ہے اور پھر پچاس فیصد بچوں نے کتاب بزار سے خریدنی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک ظلم ہو رہا ہے اچھا سر اب کاغذ جو مہنکا ہوا ہے جس کے بعد یہ تفان اٹھا ہے اس کی کیا وجہ ہے کاغذ کیوں مہنکا ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مینسٹر صاحب اور دوسرے لوگوں کی ہے جو آج اگر ہیں وہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے وہ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے آج جو سپورٹ کیا جا رہا ہے غیر ملکی پبلیشن کو جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہمارے ملک پر جن کی حکمگانی ہے نظام انہی کا چلتا ہے یہ ایک سا تعلیمی نظام یہ تو فراود ایک ڈراما کی ہے انہوں نے اب بیسیکلی تو ان کو آگے کرنے کے لیے کیا گیا ہے اس میں جو پاکستان میں رہنے والے ہیں پاکستان میں وہ اینو سی لے اور جو باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ بغیر اینو سی کے کتابیں بڑے اداروں میں انہی کی کتابیں چل رہی ہیں آج کہیں ایک سا تعلیمی نظام نہیں ایسا نہیں ستیلی ماجہ سن سلوک اس پاکستان کی قوم کے ساتھ ہونا چاہیے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک دم سے اگر پچیس روپے تیس روپے کی قیمت بڑھائی جاتی ہے کاغذ کی اس کا مطلب یہ ہوا تیس فیصد قیمت بڑھ گئی اور اس سے ایک طوفان آ گیا مہنگائی کا غریب آدمی تھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا خالد صاحب مجھے سر یہ بتائیے کہ کیونکہ پابلشنگ کے میدان میں کتاب کے میدان میں تعلیم کے میدان میں ہم بچپن سے آپ کی کتابیں پڑھتے آئے ہیں دیکھتے آئے ہیں غزشتہ دوارے حکومت میں اور موجودہ دورے حکومت میں کیا تعلیم حکمرانوں کی ترجیحات میں شامل تھی یا ہیں نہ کل بھی تھی نہ آج ہیں دونوں دوروں میں اس پر توجہ نہیں دی گئی اس پر اپنا دیا ہے یہ دیکھیں جو پیسہ ملتا ہے وہ ہمیں بھیگ کے طور پر ملتا ہے کرزے کے طور پر ملتا ہے جو ہم ایڈوکیشن کی مطلبیں لیتے ہیں غیر ملکیوں سے پالیسی ان کی چلتی ہے انہی کی پالیسی کو نافذ کیا جاتا ہے جس کا میند ثبوت یہ ہے کہ ہمارے جتنے ہیرو تھے شہدہ تھے کتابوں میں سے نکال دیئے گئے ہماری تحزید ثقافت ہماری اسلامی جنگیں آج کسی کتابیں نہیں ہیں آپ دیکھیں آپ یہ بڑی شربناک بات ہے جو میری بات کو سن رہے ہیں وہ اس پر نکاح دے کہ اس پر یہ کلچر دینا پھر کہتے ہیں یہ ہے جو پیسے دیتا پالیسی خالد صاحب ایک اور خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ ٹیکس بک بوٹ نے جو اب کتاب آئے گی اس کے کاغذ کا سائز بڑھانے کی منصوری کی ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اس کے بعد بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کتاب اور مہنگی ہو جائے گی دیکھیں کتاب نہیں مہنگی ہوگی جو لگا رہے ہیں اس کے ساتھ سے تو مہنگی نہیں ہوگی اگر دو انچ کاغذ کو بڑھا رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ان کے مقابلے پر رہنے کے لیے لیکن اصل کوشش تو یہ اس کو وائٹ کریں آپ پاکستان کی انڈسٹری ہے حکومت لے اس میں سب چیتی دے قوم کو بنانا ہے قوم کو سوارنا ہے یہ میں نام بھی لوں گا ان کا کو لے آپ اور دوسری بھی لائے اس کو لے آپ ان کا کاغذ کیوں نہیں استعمال کرتے یہ کیا مجبوری ہے کہ یہ کورے کڑکڑ سے بنا ہوا توری سے بنا ہوا آپ استعمال کر کے اور اس کی میاد یہ دوسرے سال تو دور کی بات ہے یہ چھ مہا میں بچہ دوبارہ لیتا ہے کتاب سر آنے والے دنوں میں کیا خبر ملے گی کچھ مہنگائی کا یہ تفان تھمے گا کوئی کاپی کاغذ کوئی پینسل ربر کچھ سستہ ہوگا کیا آپ آنے والے دن کی بات کر رہی ہیں ابھی نکلے میرے ساتھ چلے میں آپ کو وزر کرواتا ہوں اب بھی غریب آدمی جو بیس سے پچیس تیس سوزار روپے تلخواہ لے رہا ہے وہ اپنے بچے کو کاپی کتاب نہیں لے کر دی رہا میں دعوے کے ساتھ یہ بات کر کہاں کا یہ یک سا نظام کی نعرے لگا رہے ہیں اربوں روپیہ انہوں نے اس پر خرچ کر دیا کامیاب کامیاب کہاں کامیاب ہوگا میرے ساتھ وزر کریں آئے بڑے داروں میں میں دکھاتا ہوں کہ تمام ملٹی نیشنل کو کھلی چھوٹی دے دی ہے اور وہ اپنی کتابیں راج کر رہے ہیں اور چار سو روپے کی پانچ سو روپے کی کتاب تو وہ جو خرید سکتا ہے وہ تو خرید رہا ہے اصل بسلہ تو اس قوم کی پھر کل غریب عوام کا ہے بہت شکریہ قالد صاحب پروگرم میں شامل ہونے کے لیے ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے قالد پرویس صاحب کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری عوام کی بھی جو کہ واقعی گھر کا دال روٹی گھی پورا کریں یا پھر بچوں کو مہنگی کوپیاں کتابیں خرید کے دیں بچوں کو سکول میں بھیجیں اور ان کے مستقبل کی فکر کریں واقعی تعلیم کے میدان میں یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے ان کی جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تعلیم ہر بچے تک پہنچائی جائے گی اور تعلیم عام ہوں گی مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرم میں پھر سے موسیقی